ایک روایت چل پڑی جی بلاوہ آ گیا وہ ابو جہل جو ہر سال ہج کرتا تھا اس کا بلاوہ تھا جہاں اور وہ دنیا کے زنادقہ اور ملاہدہ جو جا کے ہج کرتے ہیں وہ بلاوے ہیں اب وہ بٹو جو ہر سال دو سو آدمیوں کو جنرلزیاں تین سو کو بیچتا تھا وہ بلاوے تھے ان کے اپنے گھر سے بیٹھ دیتے پتہ چل جاتا ہے بلاوہ آ گیا بلاوہ آ گیا اور اس رسات لے گیا جب وہاں فارغ ہو گیا ٹرین 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 داڑی مونڈا رہا ہے بلاوہ آ گیا تھا اس کا بلاوہ آ گیا تھا کہ پاکستان کا کفر گئے وہ تیرے لئے کافی نہیں ہے حرامین آ جاؤ کہ ہم یہاں سے ٹپا لگا لے کہ یہ ایسا شیطان ہے اور شیطان کو خوش کرنے والا ہے کہ یہ اس سرزمین پر آ کر کہ بھی گناہ سے توبہ نہیں کرتا سیدھی بات ہے مسئلہ داڑی کا نہیں مسئلہ گناہ سے توبہ کا ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ ہر مجرم کا حج قبول ہوتا ہے سوائے پانچ حج بھی ہوگی مشرک بدتیوں کا کوئی حج حج نہیں ہے ویسے انہوں نے شیطان کے نام پر کمیٹیاں بنائی مشرک آقل الروا سوت خور آقل والدین ما باپ کا نافرمان مدمن الخمر شراب کا آدھی شراب نہ چھوڑنے والا اور مرتقب الفحشا ایسے گناہ کا مرتقب جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے بس یہ قائدہ آپ خود سمجھ لیں مجھے تعین کی ضرورت نہیں ایک ایسے گناہ کا مرتقب جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے جو آپ کر رہے ہیں کسی مسلمان کو راستے سے پکڑ کے پتہ کرو کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے اگر گناہ کا بھی کوئی منکر ہے تو پھر تو ایمان سلب ہو جائے گا کیونکہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہے استحلال الحرام حرامن و استحرام الحلال حرامن حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال جاننا یہ کفر ہے خلاصت الفتاوہ باب ما یکفر به المرء و ما لا یکفر به بلاوہ ان کے حق میں مبارک ہے جن کا مال حلال ہے جو آداب کا لحاظ دار ہے جو کعبے کی زیارت اپنی مغفرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی پاسداری ایمان کا حصہ سمجھتا ہے اس کے حق میں بلاوہ مبارک میں ایک دفعہ ریل گاڑی سے آ رہا تھا ایک سٹیشن پر ریل گاڑی رک گئی تو وہاں ڈول بج رہے تھے اور لوگ ناچ رہے تھے میں نے کہا سمجھے کہ کوئی برات برات ہوگی فاسق فاجر لوگ ان چیزوں کو خوشی سمجھتے ہیں دیکھا تو ایک جنگی بیل جو تھا بہت سارے سیرے گلے میں ڈلے ہوئے گاڑی میں نکل آیا اور اس کے آگے پیچھے اسی دبے میں آئے میں نے کہا یہ کون ہے یہ اکھاڑے میں جنگی بیل آ گیا اشرنگ 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 سیرے پہنے ہوا ہے کہنے لگا یہی تو حج پہ جا رہا ہے تو میں نے کہا یہ ناچ کون رہا ہے کہا یہی تو ناچ رہا ہے تو میں نے کہا یقت توبے کی وہاں لوگ اس کے لئے ناچ رہے ہو یہ نہیں ناچے گا کہ کون ناچے گا یہ بھی حج ہے اور اس کو بھی بیت اللہ کی زیارت کہتے ہیں چاہیے تو یہی کہ جس محلے میں حجی رہتا ہو وہاں ساز نہ بجے جس گھر میں ایک کعبت دیکھا ہوا مسلمان آئے ہو وہاں ٹی وی اور وی سی آر کا تذکرہ نہ ہو اور حاجی صاحب بڑا چوڑا چکلہ ہو کہ سامنے بیٹھا ہے اور ٹی وی پر لوگ ناچتے ہو یہ بھی حج کے آدھے آدھے میل کا کھولتا ہے اور یہ حج کر چکا ہے یہ حج کر چکا ہے یا ماسک اور پیرس کی جگہ حرمین کو گندہ کر کے آیا ہے یہ حج اس لئے مقرر ہوا ہے کہ لوگ وہاں جا کر کہ اپنے گناہ بڑھوائے حج اس لئے مقرر ہوا ہے کہ گناہوں سے تائب ہو جائے اچھی طرح سمجھو اور ایسا کون مسلمان ہوگا جسے ہی مسلم حلوب نہیں ہے لیکن شیطان کو خوش کرنے کی کوششیں جاری ہیں ہمارے حاجی دوست حج کرنے تشریف لے جاتے ہیں اور جب حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کچھ تحفت وہاں سے لے کے آنا چاہئے میں نے ایک حاجی کو یہاں محلے میں کہا تحفہ لے کے آؤ تو وہ میرے لئے ایک درجن رومان لے آیا دو جبے لے آیا اور بڑے تحفت میں نے کہا نہیں تو میرے لئے لائے اپنے لئے کیا لائے تو جب میں نے یہ کہا تو دو قدم پیچھو ہو گئے میں نے کہا یہ کیسے قبول ہو گئے تحفت وہ ہیں جو آپ کو زیور دے آپ کو مزین کر لے چہرے پر داڑی رکھ لے نمازوں کی پابندی شروع کر لے گھر کی بیویوں کو شرع چاگر اور بھرکہ اڑا دے ٹیلی ویجن اور وی سی آروں کو گھر سے نکالے ڈرامے اور ناول اور فنکاروں کی دوستی اور محبت سے کعبہ کے اور حتیم اور ملتظم کے درمیان میں توبہ کرے اور اللہ سے آہد کرے کہ آج کے بعد میں یہ دوزخیوں کے عامال نہیں کروں اور بچوں اور بچیوں کو دنیا کی ہر تعلیم دے ہر فن سکھا ہے مگر انہیں مسلمان رکھنے کی بنیادی کوشش کریں بس تم شوق سے کالج میں پڑو پارک میں کھیلو جائز ہے غباروں میں اڑے چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ آجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو